ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہماری دنیا میں ساتھ کانٹیننٹس ہیں یعنی ساتھ برے آزم ایشیا جس میں ہم رہتے ہیں یورپ، ایفریکا، نارتھ امریکا، ساؤتھ امریکا، آسٹریلیا اور انٹارٹیکا انٹارٹیکا دنیا کی سب سے انوکھی جگہ ہے اس کانٹیننٹ میں کوئی نہیں رہتا سوائے ان لوگوں کے جو یہاں ریسرچ کرنے آتے ہیں انٹارٹیکا میں آپ کو ہر طرف برف اور تھنڈی یخت جھیلے نظر آئیں گی دوستو انٹارٹیکا میں بارش نہیں ہوتی پھر بھی دنیا کا اسی فیصد فریش وارٹر یہاں موجود ہے انٹارٹیکا میں ویسے تو آپ کو پینگوینز اور سیلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن انٹارٹیکا میں برف کے تین ہزار فیٹ نیچے کوئی اور بھی رہتا ہے کچھ عرصہ پہلے سائنٹسٹ کو ایک ایسی بات پتا چلی جس نے ان سب کو حیران کر دیا اس کے علاوہ بھی میں آپ کو انٹارٹیکا کے متعلق کچھ حیرت انگیز باتیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو کچھ عرصہ پہلے تک سائنٹسٹ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ گلیشیرز کے ہزاروں فیٹ نیچے برف کے اندر بھی زندگی ممکن ہو سکتی ہے یہ واقعہ کچھ مہینے پہلے کا ہے جب برطانیہ کی ایک ٹیم انٹارٹیکا میں ایک سروے کرنے آئی تھی انٹارٹیکا میں ایک علاقہ ہے جس کا نام فلکنر رون آئیس شیلف ہے دوستو اس ٹیم نے یہاں ڈریلنگ کرنی تھی انہوں نے برف کے نیچے ہزاروں فیٹ گہرا سراخ کرنا تھا اور اندر ایک کیمرہ بھیجنا تھا لیکن دوستو یہ کام آسان نہیں تھا ان کو سب سے پہلے برف کی انتہائی بھاری تہہ کو پگلانا تھا تاکہ اس کے نیچے سراخ کیا جا سکے صرف اسی کام میں ان کے بیس گھنٹے لگ گئے دوستو کیمرہ آہستہ آہستہ برف کے نیچے جانا شروع ہوا تقریباً تین ہزار فیٹ گہرائی میں یہ کیمرہ ایک پتھر سے ٹکرایا یہ لوگ اوپر سے اس پوٹچ کو دیکھ رہے تھے اس پتھر کے اوپر کچھ دیکھ کر یہ لوگ حیران رہ گئے یہ کوئی زندہ مخلوق تھی ایک نہیں بلکہ کئی زندہ چیزیں ایسی مخلوق دنیا میں پہلے نہیں دیکھی گئی تھی یہ کسی سپنج کی طرح لگ رہے تھے دوستو سائنٹسٹ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ برف کے تین ہزار فیٹ نیچے ایکسٹریم ٹمپریچر اور اندھیرے میں بھی زندگی موجود تھی ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مخلوق کیا کھا کر زندہ رہتی ہے یہ اپنا کھانا کہاں سے حاصل کرتی ہے یہ ناقابل یقین تھا دوستو اب اللہ کی قدرت دیکھیں آسمان پر اڑنے والے پرندے ہو زمین پر رینگنے والی چونٹی ہو گہرے پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہو یا پھر برف کے ہزاروں فیٹ نیچے موجود یہ پورسرار مخلوق ہو ہر کسی کو اللہ تعالی رسک دے رہا ہے یہ سائنٹسٹ کے لیے ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹارٹکا کی برف کے ہزاروں فیٹ نیچے کئی ایسی چیزیں زندہ ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے دوستو یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ انٹارٹکا کے برف کے نیچے کچھ ملا ہو اس برف کے نیچے کیا کیا موجود ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی جیسا کہ انٹارٹکا کی برف کے دس ہزار فیٹ نیچے تقریباً چار سو مختلف جھیلیں موجود ہیں یہ جھیلیں جمتی نہیں ہیں کیونکہ ان کے اوپر برف کی بہت بھاری تہ موجود ہے دوستو یہی نہیں بلکہ انٹارٹکا کے نیچے بہت اونچے اونچے پہاڑ بھی موجود ہیں یہ پہاڑ بارہ سو کلومیٹرز تک پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی اونچھائی دس ہزار فیٹ تک ہے یعنی یہاں کی برف کے نیچے ایک الہدہ ہی دنیا آباد ہے ان پہاڑوں کو 1958 میں ایک ریشن سائنٹسٹ ڈرائیگری گیمبرستف نے ڈھونڈا تھا اور تب ہی ان پہاڑوں کا نام گیمبرستف ماؤنٹینز رکھ دیا گیا تھا ایک اور حیرت انگیز چیز انٹارٹکا میں موجود آتش فشا پہاڑ ہیں دوستو برف کے کئی پہاڑوں کے اندر اُبالتا ہوا لاوہ موجود ہے جن سے اکثر دھوان اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوستو کئی سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ انٹارٹکا ہمیشہ سے برفیلہ علاقہ نہیں ہوتا تھا یہ دراصل ایک جنگل تھا سائنٹسٹ کو یہاں سے کئی جانوروں کے فوسلز بھی ملے ہیں جن میں ڈائنیس آرز بھی شامل ہیں یعنی اس جگہ پر کبھی ڈائنیس آرز رہتے تھے سائنٹسٹ کو یہاں سے درختوں کے اور لکڑی کے ٹریسز بھی ملے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جگہ برف میں کیسے تبدیل ہوئی دوستو انٹارٹکا زمین کا تقریباً 9 فیصد حصہ ہے اس برفیلے کانٹیننٹ کے نیچے ایک پوری دنیا آباد ہے جہاں پتہ نہیں کون کون سے کریچرز رہتے ہیں انٹارٹکا ہماری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے یہاں کی برف سورج کی شوان کو زمین سے ڈیفلیکٹ کرتی ہے جس سے ہماری زمین قدرے تھنڈی رہتی ہے ادھر اگر تھوڑی سی بھی برف پگل جائے تو سمندروں میں پانی کا لیول اوپر چلا جاتا ہے جس سے دنیا میں سلاب آنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اسی لیے کئی سائنٹسٹ یہاں رہ کر اپنی ریسرچ کرتے رہتے ہیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنک کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیسیو ڈسرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسیو انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹیوی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ